یہاں پہ آئے ہوئے نمائندگان معززین بزرگوں دوستو اسلام علیکم آج ویسے تو اس پچیس دسمبر کے حوالے سے فنکشن ہوا ماشاء اللہ آپ لوگ سب آئے لیکن یہاں پہ جب ہم بیٹھے تھے تو دومر صاحب نے کہا کہ جی زیارت کا آپ آئے ہیں اور دوست ایک بزرگ ہمارے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ نے اعلان نہیں کیا کوئی میں نے کہا جی چل کوئی ایسا کام باتا ہے جو زیارت کو بڑا فائدہ دے پھر رستے میں بھی ہم آ رہے تھے میرے ذہن میں تھا کہ ہم اگر زیارت کو یہاں سے لے کے کوئیٹا کی طرف تک اگر اس کو ہم ڈبل روڈ بنائیں زیارت کے لیے تو وہ زیارت کے آنے والے لوگ کے لیے بڑی سہولت ہوگی یہ بڑا آپ کا ضروری روڈ بھی ہے اس نے آگے جا کے پھیلنا بھی ہے اس سے منسلک پھر زراد بھی ہے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں تو انشاءاللہ اس روڈ کو ہم زیارت سے لے کے کوئیٹا کی طرف تک اس کو ڈبل روڈ بنائیں گے تاکہ دو روڈ یہاں سے آنے کے ہوں دو روڈ یہاں سے جانے کے ہوں اور اس کا انشاءاللہ طریقہ کار ابھی شروع کریں گے سروے مروے کا میں سے زیارت کا ایک ہمارا ہے بڑا پیکیج ہے جس کے لیے ابھی بھی ہم ایک بریفنگ لے رہے تھے جس میں اس شہر کو بہتر بنانا ہے لیکن یہاں کا جو سب سے ضروری کام جو میں سمجھتا ہوں وہ بجلی اور گیس بہت ضروری ہے اور پسلی دفعہ بھی ہم نے گیس والوں سے بات کی تھی کہ زیارت اور کلاد ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کا یہ پائپ وارا سسسٹم بہت مشکل سے چلتا ہے کیونکہ یہ بہت دور سے بھی آتا ہے لوگ پر بیچ کے دہات اس کو لے بھی جاتے ہیں پھر شہر تک پہنچتا نہیں ہے تو جس طرح سوراب میں اور گوادر میں پلانٹ لگایا گیا ہے لسبیلہ میں بھی ایک لگایا ہے ابھی آوران میں بھی لگایا ہے اسی قسم کا اور اگر صوبائی حکومت وفا کیوں پیسے نہیں دے سکتی ہم پیسے ڈالنے کے لئے تیار ہے لیکن یہاں اگر گیس پلانٹ لگ جائے گا تو کم از کم پھر آپ کا گیس صرف آپ کے شہر کو پورا ملے گا کسی کو کمی بیشنی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر کوئی ایک بیشرفتی کریں گے لیکن یہ روڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑی سہولت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیارت لوگ کے لئے کھلے تاکہ لوگ ادھر آئیں پھر اس کا فائدہ یہاں کے کاروبار کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے باقی لوگیں ان سب کو ملنا چاہیے جس طرح پاکستان میں دوسرے جگہوں پر ملائے گا آپ مری جائیں سوات جائیں گلگت جائیں وہاں ابھی عام آدمی میں ایسے سے لوگ کو جانتا ہوں جن بچاروں کے پاس خود ڈرائیوری کا کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر اور اپنے گھر لوگ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں الحمدللہ اپنے گھر کا چالیس پیچاس ہزار روپے مہینے کا صرف ایک چھوٹے سے گھر کا مل جاتا ہے تو اس طرح کی سہولت ہم بھی جب یہاں بنائیں گے تو لوگ کو ایک معیشت میں فائدہ ملے گا لوگ آئیں گے خرچ کریں گے زیارت کو فائدہ ملے گا اور زیارت کے کاروباری طبقے کو فائدہ ملے گا زمیداروں کو فائدہ ملے گا تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک بے شرفتی انشاءاللہ کریں گے کہ یہ جو روڈ کا سلسلہ ہے ابھی یقینی طور پر دپارٹمنٹ آکے تھوڑا سے اس کو سروے کرے گی کہ یہاں سے ہم سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں اور اس کو کوئٹا تک ہم ڈیول کیاریج ویو میں کمپلیٹ کریں